ایعود بخات مکتبہ پدرخون کو رسین عزیز الحب آج کی تقریب کی عزت ما بصدر عالی وقام قابل احترام محمانان خصوصی صدر مدرس تمام دیس و لاحبت اصاد از اکرام قدر شناس سر پرست حضارات اور میرے ہر دل عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چمن اپنا وطن اپنا چمن اپنا وطن اپنا زمین و اسمان اپنا جہاں میں صد سے پیارا ہے ہندوستان ہمارا معزز بابل قدر سامعین آج ہم سب یہاں یوم ازادی منانے کے لئے اگجا ہوئے ہیں ازادی سے قبل ہم انگریزوں کی غلامی کی زندروں میں جکڑے ہوئے تھے انگریز اکمران بھارتیوں پر ظلوم و ستم کیا کرتے تھے مسیسل جدو جہایات اور قربانیوں کے بعد ہمارا ملک پندر آگش انیس سنتلس کو ازاد ہوا اور بھارت سے انگریزوں کی حکومت کا فاتمہ ہوا اس لئے ہر سال ہم پندر آگش کو جشنیوں میں ازادی بڑے جوس اخروج سے مناتے ہیں آج ہم سیوتر روائیوں میں ازادی منا رہے ہیں آج کی اس خوشی کی مقاہ پر ہم خلوظ و محبت کے ساتھ ازادی کی پڑائی حصہ لینے والے وطن کا حضور رہنمو اور شہیدوں کو یاد کرتے ہیں ازادی کی لڑی کی شروع تے دور کے متوانلوم میں بنگل کے نواب شیراج دولا شہید اعظم شیر میسور ٹیپو سلطان شہید احمد اللہ شاہ جیسے بے شمر رہنما شامل ہے ان کی بہت ازادی ہند کی تاریخ کا نحایت ہے انقلاب اموز باب ہے رشنی رومل تحریک اس تحریک کا ہی نتیجہ تھا کہ کیا مسلمان کیا ہندو پر کسی کی دل میں ظلم انگریزوں کو بھارت سے بے داخل کرنے کے آمان پیدا ہو اس تحریک کی بانی مولانا عبید اللہ زندی تھی جن کی قیادت میں مولانا محمد الحسن مرحوم انگریزوں کو بھارت سے باہر کرنے کے لئے ہمیشہ متحریک رہتے تھے اسی طرح ازادی کی اس تحریک کو شہید اشباق اللہ خال شہید بغت تھی محق ماغان دے مولانا عبو القلم ازاد پانڈیت جواہر لال نہیرو ڈکٹر بابا صاحب امبکر وہ غیرانے آگے بڑھایا ازادی کی لڑائی بھارت ملک کی اجتماعی لڑائی تھی انگریز ہمارے اس اتحاد کو دیکھ کر بھارت چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تمام بھارتی کو ازادی کی تحریک میں کامیابی اور ہمارا ملک ازاد ہو گیا آخر میں میں اس شیر کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا وفاداری وطن سے وہ ہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں شکریہ جے ہند جے بھارت شکریہ جے ہندوستان رکھتے ہیں